ہمیں اس حد تک ہمارے حقوق چھننے کی کوشش کی جاری ہے کہ ہمارے بچے پند نہ سکے ہمارے نوجوان آگے نہ پہنچ سکے لیکن میں ان لوگوں سے وجہ یہ طور پر کہہ جانا چاہتا ہوں کہ آج یہ اگر بھلیسا جمہو کشمیر کا آخری پونہ بھلیسا کے نوجوان بھی اگر اپنے حقوق کے لیے سامنے نکلے ہیں تو وہ دن دور نہیں جب یہ پروٹیس یہاں سے شروع ہو کے پہلے دوڑا پھر اس کے بعد جمہو اور پھر ہم دلی کا رکھ کریں گے اس لیے میں اپنے میڈیا والوں سے اور سب نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اپنے حوصلے کو توڑنے کی کوئی بات نہیں ہے جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یا لڑائی لڑیں گے اور انشاءاللہ کل صبح ہم یہاں سے تحصیل ہیڈکوارٹر گندوں سے دوڑا کا رکھ کریں گے چاہے پھر کل شام کو ہم کہرہ پہنچتے ہیں تھاٹری پہنچتے ہیں اگلے دل اس کے کاروائی عمل میں لائی جائے گی لیکن نوجوانوں سے یہ درخواست ہے کہ جو لوگ بھی ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑیے یہ آپ نے ہمارے آنے والے کل کا مسئلہ ہے یہ صرف کسی ایک کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے جیسے یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر سارے گجر کمیونٹی کے لوگ آئے ہیں تو کشمیری کمیونٹی کا فرض بنتا ہے ہندو برادری کا یہ فرض بنتا ہے کہ آج اگر ہمارے حقوق چھنے جا رہے تو کل تمہارے حقوق بھی چھنے جائیں گے اگر آج ہمیں ستایا جا رہا ہے تو کل تمہیں بھی ستایا جائے گا جو ظالم ہوتا ہے وہ ہمیشہ مظلوم جو سب سے مظلوم ہوتا ہے اس سے شروعات کرتا ہے اور انہوں نے آج گجر بکروال کمیونٹی کے حقوق چھنے سے شروعات کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی بھی حق تک جائیں گے اس لیے ہمیں سب کو مل کے سامنے نکلنا چاہیے اور اپنے حقوق کی رہنمائی کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ